موسیقی ڈوکٹر شریرام لاغو اسی اور نبے کے دشک کے وہ مہان کریکٹر آرٹسٹ جو ہر طرح کے رول میں ایک دم فٹ نظر آتے تھے انہیں نٹ سمرات کہہ لیجئے یا پھر کہہ لیجئے ناک کان اور گلے کا سرجن ڈوکٹر شریرام لاغو پر یہ دونوں ہی پدوی ایک دم سٹیک بیٹھتی ہیں تھیٹر سے لے کر فلموں تک میں انہوں نے ایکٹنگ کی اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی قصہ ٹی وی آج آپ کو بولی وڈ کے مہان تم کیریکٹر آرٹسٹ ڈوکٹر شریرام لاغو کی زندگی کی کہانی بتائے گا ڈوکٹر شریرام لاغو کیوں بیالیس سال کی عمر میں فلموں میں آئے اور وہ کون سا کیریکٹر تھا جس نے انہیں مراتھی تھیٹر میں امر کر دیا آج یہ پوری کہانی ہم آپ کو بتائیں گے سولہ نومبر انیس سو ستائیس کو مہاراشترا کے ستارہ میں بالاکرشنہ چنتامن لاغو اور ستیہ بھاما لاغو کے گھر شریرام لاغو کا جن ہوا تھا سکول وہ پہلی جگہ تھی جہاں انہیں سب سے پہلے سٹیج پر چڑھنے کا موقع ملا تھا دراصل ان کی پڑھائی لکھائی پونے میں ہوئی تھی شروعات سے ہی لاغو کو ایکٹرز کی نکل کرنے کا بڑا شوق تھا ان دنوں بھارت میں موک فلموں کا دور ختم ہوا تھا اور بولتی فلمیں بننی شروع ہو چکی تھی ایک دن انہوں نے اپنے سکول میں ہونے والے ناٹک میں حصہ لیا جب ان کی باری آئی تو یہ سٹیج فیر سے گھر گئے انہیں سٹیج پر چڑھنے سے ہی گھبراہٹ ہونے لگی لیکن جب ٹیچر نے ہونسلہ دیا تو یہ سٹیج پر آئے بھی اور ایکٹنگ بھی کی جب ان کی ایکٹنگ ختم ہوئی تو ہر کوئی حیران تھا کسی کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ آخر اتنی شاندار ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے یہی سے انہیں ایکٹنگ سے پیار ہو گیا اس کے بعد تو انہوں نے ایکٹنگ کو باریکی سے دیکھنا سمجھنا شروع کر دیا مراتھی ناٹک دیکھنا اور لوگوں کی ممکری کرنا ان کے ویکتتوں کا حصہ بن گیا کئی دگج ہولیوڈ ایکٹرز کی فلمیں بھی انہوں نے دیکھی لیکن پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے سکول کے بعد لمبے وقت تک دوبارہ یہ ایکٹنگ کرنے کا سہس نہ کر سکے سکولی پڑھائی پوری کرنے کے بعد شریرام لاغو نے پونے کے بیجے میڈیکل کولیج میں داخلہ لیا یہاں سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا اور ای انٹی سرجری بھی یہی سے پاس کیا اور یہی وہ جگہ بھی تھی جہاں ڈکٹر شریرام لاغو نے ناٹکوں میں کام کیا ایم بی بی ایس کے دوران ہی انہوں نے اپنے میڈیکل کولیج میں پانچ ناٹکوں میں حصہ لیا تھا ساتھ ہی کچھ ایکاکی ناٹکوں میں بھی انہوں نے اسی دوران کام کیا تھا ڈاکٹر شریرام لاغو کو ابنے سے پیار ہونے لگا تھا لیکن جب ان کی میڈیکل کی پڑھائی پوری ہوئی تو روزی روٹی کمانے کے چکر میں انہیں ابنے کے اپنے شوق کو پیچھے چھوڑنا پڑا شریرام لاغو تھیٹر کر نہیں پا رہے تھے لیکن تھیٹر دیکھنا انہوں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا یہ اکثر ناٹک دیکھنے جاتے رہتے تھے ایک آدھ دفعہ تو انہوں نے چھوٹے موٹے کردار بھی ناٹکوں میں نبھائے تھے اسی دوران میڈیکل ٹریننگ کے سلسلے میں یہ کینیڈا اور انگلینڈ بھی گئے وہاں سے واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے اپنے پرانے کلینک پر پھر سے بیٹھنا شروع کر دیا اور کچھ مہینے یہاں پریکٹس کرنے کے بعد یہ افریقی دیش تنجانیاں چلے گئے تنجانیاں میں ان کی پریکٹس اچھی چلنے لگی مگر اب تک تنجانیاں سے یہ پوری طرح سے دور ہو چکے تھے بھلے ہی بھارت میں یہ ناٹکوں میں حصہ نہ لے پا رہے ہوں لیکن کم سے کم وہاں پر ناٹک دیکھنے یہ ضرور جائے کرتے تھے پر تنجانیاں میں ان کا ناٹک دیکھنا بھی چھوٹ گیا اور اس بات سے یہ منہی من بڑے دکھی رہنے لگے ڈاکٹر لاغو کے من میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی تھیٹر ان کا پیشن تھا اور اپنے پیشن کو جینے کی کوئی امید انہیں نظر نہیں آ رہی تھی بھارت سے بہت دور وہ تنجانیاں میں چاہ کر بھی تھیٹر کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے ایسے میں ایک دن ڈاکٹر لاغو نے ایک فیصلہ لیا ایک بہت کڑا فیصلہ تنجانیاں میں جب ان کا دل نہیں لگا تو یہ بھارت واپس لوٹ آئے اور بھارت آ کر انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ کر فل ٹائم ایکٹنگ کرنے کا فیصلہ لیا اٹھے اوشالال مرتیو نام کے ایک ناٹک سے بطور ایکٹر ان کا ڈیبیو بھی ہو گیا کچھ اور ناٹکوں میں کام کرنے کے بعد انہوں نے ایک ناٹک میں وہ کردار نبھایا جس کے بعد یہ مراتھی رنگمنچ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے وشنو وامن شری ودکر کے ناٹک نٹ سمرات میں انہوں نے لیڈ کریکٹر پلے کیا اور اس ناٹک کو دیکھنے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ شری رام لاغو اس ناٹک میں ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ گنپت بیل ورکر کے کردار کو جی رہے تھے ڈاکٹر شری رام لاغو کے علاوہ بھی کئی دوسرے ایکٹرس نے نٹ سمرات گنپت بیل ورکر کے کردار کو نبھایا تھا اور اس ناٹک کو نبھانے والے زیادہ تر ایکٹرس شاریرک یا مانسک روپ سے بیمار پڑ جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر شری رام لاغو کو بھی اس کردار کو نبھانے کے بعد بلکہ دورہ آیا تھا لیکن یہ رول ہی وہ رول بھی تھا جس نے انہیں ان کے حصے کی شہرت بھی دلائی کیونکہ اس سے پہلے ان کے آٹھ ناٹک لگاتار بری طرح سے فلوپ ہو چکے تھے ڈاکٹری چھوڑ کر ایکٹر بنے شری رام لاغو نے خود کو کیول تھیٹر تک ہی سیمیت نہیں رکھا یہ سینیما میں بھی آئے اور ان کی پہلی فلم رہی 1972 میں ریلیز ہوئی پنجرا بہترین میوزک سے سجی یہ ایک مراتھی فلم تھی حالانکہ اسے ہندی میں بھی بنائے گیا تھا لیکن اس کا ہندی ورجن اتنا کامیاب نہیں ہو سکا تھا جتنا کی مراتھی ورجن ہوا تھا ہندی ورجن میں بھی خود ڈاکٹر شری رام لاغو نے ہی ایکٹنگ کی تھی اور اس طرح یہ فلم ان کی پہلی ہندی فلم بھی رہی پنجرا فلم ایک اور لحاظ سے خاص تھی یہ فلم ان چند فلموں میں سے ایک تھی جن میں ڈاکٹر شری رام لاغو نے لیڈ بھومکہ نبھائی تھی کیونکہ اپنی ادھکتر ہندی فلموں میں یہ پتا یا انکل کی بھومکہ میں ہی دکھے خود ڈاکٹر لاغو بھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ دیر سے سینیما میں انٹری لینے کی وجہ سے انہیں اسی طرح کے کردار ملیں گے اپنے کریئر میں انہوں نے ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ ہندی فلموں میں کام کیا ایک پل ایک دن اچانک ساجن بن سہگن انصاف کا ترازو انکار کنارہ اور گھروندہ ان کی کچھ پرمک فلمیں ہیں گھروندہ کے لیے تو انہیں فلم فیر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا آوارڈ بھی دیا گیا تھا ڈاکٹر لاغو نے فلموں میں ہی نہیں ٹی وی سیریلز میں بھی کام کیا اور چونکہ یہ رنگ کرمی تھے تو انہوں نے ناٹکوں میں کام کرنے کے علاوہ کئی ناٹکوں کا ڈائریکشن بھی کیا تھا یہ کچھ ویجیاپنوں میں بھی نظر آئے تھے اور ان کے ایک ویجیاپن پر ویواد بھی ہوا تھا دراصل شریرام لاغو میڈیکل پریکٹیس تو چھوڑ چکے تھے لیکن ان کا ڈاکٹری لائسنس ان کے پاس تھا اور یہ کبھی کبھار مریض دیکھ لیا کرتے تھے ایک بار انہوں نے ایک چیون پراش برانڈ کے ویجیاپن میں کام کیا اور ویجیاپن میں ان کے کام کرنے سے ایم سی اے یعنی میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کافی خفا ہو گئی ایم سی اے نے ان کا لائسنس کینسل کر دیا لیکن ڈاکٹر لاغو کو اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا اپنا لائسنس کینسل ہونے پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تب دکھ ہوتا اگر مجھے ایکٹرنگ کرنے سے روک دیا جاتا ڈاکٹر شریرام لاغو کی نیز زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان سے ان کے تین بچے ہوئے دو بیٹے اور ایک بیٹی ان کے بیٹوں کے نام ہے تنویر لاغو اور آنند لاغو وہیں ان کی بیٹی کا نام ہے بیمبا کانیت کر انیس سو چورانبے میں ان کا بڑا بیٹا تنویر لاغو ٹرین سے کہیں جا رہا تھا کہ تب ہی اچانک باہر سے فینکا گیا ایک پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ بری طرح گھائل ہو گیا تنویر کو نہیں بچایا جا سکا جوان بیٹے کی اس طرح سے موت ہونے سے ڈاکٹر لاغو کو کافی جھٹکا لگا پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا بیٹے کی یاد میں ڈاکٹر شریرام لاغو نے تنویر آوارڈ دینا شروع کیا اور دیش بھر میں تھیٹر جگت میں اتکرشت کارے کرنے والوں کو یہ سممان دیا جانے لگا ان کا دوسرا بیٹا آنند لاغو امریکہ میں رہتا ہے اور وہ ایک مشہور مولیکلر بائیلوجسٹ ہے وہیں ان کی بیٹی بیمبا کانیت کر بھی ایک گائنکولوجسٹ ہیں یہاں یہ بات بھی اپنے درشکوں کو بتانی ضروری ہے کہ اپنے زمانے کی دگج اداکارہ رہی ریما لاغو کو ان کی بیٹی سمجھ لیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان دونوں کا سرنیم ایک جیسا ہی ہے لیکن ان دونوں ہی کلاکاروں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے ڈاکٹر شریرام لاغو کے وال ایکٹر ہی نہیں تھے وہ ایک ساماجک کارکرتہ بھی تھے اور مہراشترا اندھوشواش نرمولن سمیتی سے بھی جڑے تھے یہ وہی سمیتی ہے جس سے نریندر دابھولکر اور گوویند پنسارے جیسے شکشتیں بھی جڑی تھی اور جن کی بیرہمی سے ہتیا بھی کر دی گئی تھی ڈاکٹر شریرام لاغو نے جب اپنے ایک آرٹیکل میں خود کے ناستک ہونے کی بات لکھی اور کہا کہ اشور کو ریٹائر کر دیا جانا چاہیے تو اس پر کافی ویواد ہوا تھا انہیں بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی تھی لیکن یہ کبھی بھی اس طرح کی دھمکیوں سے گھبرائے نہیں اور آجیون اپنی وچار دھارہ سے جڑے رہے انہوں نے اپنے آٹو بائیگرافی بھی لکھی تھی جس کا نام ہے لامان مراتھی بھاشا میں لامان کا مطلب ہوتا ہے کسی کولی جیسا مالواحق ڈاکٹر شریرام لاغو کہتے بھی تھے کہ ایکٹر کا کام ہوتا ہے رائٹر اور ڈائریکٹر کے کام کو اپنے کندھوں پر ڈھو کر درشکوں تک پہچانا اسی لئے انہوں نے اپنے آٹو بائیگرافی کا نام لامان رکھا ہے سال 1982 میں ریلیز ہوئی ہولی وڈ مووی گاندھی میں ڈاکٹر شریرام لاغو نے گوپال کرشن گوکھلے کا رول نبھائے تھا اتفاق سے یہ وہی رول تھا جو اپنے بچپن میں انہوں نے پہلی دفعہ سکول میں نبھائے تھا اور جب یہ سٹیج فیر کے شکار ہوئے تھے سترہ دسمبر 2019 کو کارڈیاک اریشٹ کے چلتے ڈاکٹر شریرام لاغو کی مرتی ہو گئی موت کے وقت ان کی عمر بانبے سال تھی زندگی کے آخری سالوں میں یہ اپنے پسندیدہ شہر پونے میں رہتے تھے ڈاکٹر شریرام لاغو کی موت فلم انڈسٹری اور تھیٹر جگت کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی خود پیم نریندر موڈی نے ڈاکٹر شریرام لاغو کی موت پر دکھ جتائے تھا وہیں فلم انڈسٹری کے بھی کئی دگج کلاکار شوکا کل تھے ان کی موت پر نصیر الدین شاہ نے کہا تھا میں ڈاکٹر شریرام لاغو کو بھارت کا سب سے مہان رنگ کرمی مانتا ہوں بلکہ دنیا کے بہترین ایکٹرس میں سے ایک میں انہیں رکھنا چاہوں گا دو بھگے سے ان کی فلمیں ان کے ساتھ نیائے نہیں کرتی نصیر الدین شاہ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے ڈاکٹر شریرام لاغو کی پرتبہ کے مطابق فلموں میں انہیں کردار نہیں ملے لیکن قصہ ٹی وی اور اس کے درشک ڈاکٹر شریرام لاغو کی پرتبہ سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور انہیں پورا سمان دیتے ہیں ڈاکٹر شریرام لاغو کو شت شت نمن ڈاکٹر شریرام لاغو کی پرتبہ سے